جنگ آزادی صدر جلسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس شیر سے اپنی تقریر کا آگاز کرتا ہوں مٹ گئے خود پر مگر مٹنے نہ دی وطن کی آبرو مٹ گئے خود پر مگر مٹنے نہ دی وطن کی آبرو یہ شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام آج میں انیاران باسفا شہیدان عشق و عفا وارثان بلال سراخیل آزادی کے تذکیری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا خلب و جگر اسلام کے عظمت سے معمور تھا جن کے چہرے پر عظم و استعلان کی کرنے جلوہ فغن تھی جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سر بلندی اور اعلی کلمت اللہ کیلئے وقف کر دی جن کے ایک تاریخ ہے جن کے ایک داستان ہے جنہوں نے ہر دور میں اسلام کے آبیاری کی ہیں اور تمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر داد سمون کی رہ میں دیوار احمنی اور سد سکندری بن کر رہائل ہو گئے ہیں حضرات یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حسانہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا الگرد علماء اکرام ہی نے اپنے خون جگر سے اور اسے آزادی کی حینہ بندی کی ہیں اور اپنے مقدس لہو سے شدر آزادی کو سچا اور پروان چڑایا ہے چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں بڑے بڑے سلحہ و علماء شہید ہوئے اسی جنگ میں حافظامی شہید ہوئے اس 1857 کی جنگ آزادی میں دو لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں ساڑھے اپنان ہزار علماء اکرام شامل تھے صرف دہلی میں پانچ سو علماء ادین کو بازی جیک پندوں پر لڑکا دیا گیا بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی طلق اور اپنوں کی گداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلطہ ہوا تو آئس رائے ترطانیہ نے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں ہمارے حقمت کیسے قائم رہ سکتی ہے تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاست دا ڈاکٹر ولین جورنی اپنی ریپورٹ میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہیں اس وقت تک ہم لوگ ان پر حقمت نہیں کر سکتے اس لئے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے انگریز نوروک مسٹر ایڈوابی ٹامسن اپنی یاد داشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 انگریزوں نے علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تین سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے علم ناظر سال ہے ان تین سالوں میں انگریز نے چودہ ہزار علماء اس دین کو سختہ دار سے لگتا دیا ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندی جوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درست نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لگتی ہوئے ہو ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو تابت سے داگا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھائلوں میں بند کر کے دلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھرا کر کے درستوں سے بان کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مقجد جس کے ذہن میں انگریزوں نے بھادی کا پندہ بنایا تھا اس میں ایک ایک دن میں اسیاس علماء کو بھادی دی جاتی تھی ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریائے راوی میں اسیاس علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپن سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بندوں محسوس ہوئی میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور چالیس علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈال دیا گیا میرے دیکھتے ہی دیکھتے چالیس اور علماء کو گلایا گیا میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے انگریز نے کہا مولیو جس طرح ان چالیس کو پکایا گیا ہے کہ جس طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو 1457 کی جنگ آزادی میں ہم شریعت نہیں تھے ابھی چھوڑے دیتے ہیں تامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم میں ایسا نہیں تھا سارے کے سارے آدمیں پکت ہو گئے مگر کسی نے بھی اپنی گردن انگریز اچھی سامنے نہیں دیتائی میں شیر سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے کتنا ہے دور کتنا بازو ہے آدل میں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ